بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے معروف روحانی سکولر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان سے ریکارڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں نام کتاب ذات کا عرفان مولف خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب انتصاب اس ذات کے نام جو عرفان کے بعد اللہ کو جانتی پہ جانتی اور دیکھتی ہے ترتیب و پیشکش اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سن 1991 میں مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی روحانی ڈائجیسٹ میں تحریروں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک کتاب تو جہاد کے نام سے آپ کی حدمت میں پیش کی جو اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ مقبول ہوئی اور دوستوں نے سوال جواب کے اس طریقہ کو بہت پسند کیا اب پھر مرشد کریم کی تحریروں کو روحانی ڈائجیسٹ سے اکٹھا کر کے آپ کے لئے کتاب ذات کا عرفان کی عنوان سے پیش خدمت ہے میں اپنی اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوا ہوں مجھے اس سے کوئی غرص نہیں میں نے شروع دن سے سلسلہ کی ترویج اور ترقی کے لئے اور انسانیت کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے مرشد کریم کی روشنی کو اس روح زمین پر پھیلانا ہے اور میں یہ کام اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک خود بھی اس روشنی کے اندر فنا ہو جاؤں اور آنے والی نسل مجھے خواجہ صاحب کا ایک دیوانہ قرار دے کر مجھے یاد کیا کرے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے قطع تعلق کر کے اسی طرف متوجہ رہو مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں مراقبہ کا اصول اور طریقہ بتاتی ہے مراقبہ کے لئے دو باتیں بڑی واضح طور پر بتائی گئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور سب سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے ذکر میں مشہول ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من عرف نفسہ فقد عرفہ ربہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا ذات کا عرفان یہاں نفس سے مراد روح ہے جو اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے ایسے بندہ کو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل ہو جاتی ہے بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے اس لیے قرآن پاک میں سات سو پچاس ساڑھے سات سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں تفکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں تفکر کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی مخفی حکمتیں منکشف ہوتی چلی جاتی ہیں دنیا کی تمام تر ترقی کا دار و مدار اسی تفکر یعنی ریسرچ پر ہے کائنات کے راز انہی لوگوں پر کھل رہے ہیں جنہوں نے تفکر کو اپنا لیا ہے تفکر ہی کے نتیجہ میں ریل گاڑی، ہوائی جہاز، موٹر کار ٹیلی فون، ٹیلی ویزن، کمپیوٹر وغیرہ وجود میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون سب کے لیے ہے جو بھی اس پر عمل کرے اسے فوائد حاصل ہو جائیں گے مسلم اور غیر مسلم کی اس میں تخصیص نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرشد کریم کے روحانی فیض سے سرفراس فرمائی میں نیوہ میرا مرشد خواجہ عزیمی اچھا تے میں سنگ اچھیاں دے نال لائی صدقے جاوہ انہاں اچھیاں کولو جنہاں نیویاں نال نبھائی میاں مشتاق احمد عزیمی روحانی فرزند حضرت خواجہ شمس الدین عزیمی مراقبہ حال جامع عزیمیہ فون سات دو چار تین پانچ چار ایک تاریخ اشاعت سترہ اکتوبر سن دو ہزار تین فہرست ترتیب بوبیشکش صفحہ نمبر چار فہرست صفحہ نمبر چھے باب اول صفحہ نمبر یارہ ذات روح اور جسم صفحہ نمبر یارہ روشنے کی رفتار صفحہ نمبر تیرہ ٹیلی پیتھی کیا ہے صفحہ نمبر سولہ خواب کا علم صفحہ نمبر تئیس باب دوئیم صفحہ نمبر چھبیس عذاب کبر سے مراد صفحہ نمبر چھبیس اپنی سوچ بدلیں صفحہ نمبر اکتیس دنیا آخرت کی کھیتی صفحہ نمبر انتالیس عالم اعراف کی سیر صفحہ نمبر بیالیس قبرستان صفحہ نمبر بیالیس اللہ کے ساتھ مکر صفحہ نمبر پنتالیس فرشتے صفحہ نمبر پنتالیس لگائی بجائی صفحہ نمبر چھےالیس غیبت صفحہ نمبر چھےالیس پیٹ میں انگارے صفحہ نمبر سنتالیس بادشاہ اور ملکہ صفحہ نمبر اٹالیس عراف کیا ہے صفحہ نمبر انچاس باب زوہم صفحہ نمبر انچاس اللہ کو پہچانیے صفحہ نمبر پچاس دن اور رات صفحہ نمبر باون روح کا سننا کیا ہے صفحہ نمبر اکسٹھ اللہ کا امین صفحہ نمبر چو سٹھ ذات متلک کی شناخت صفحہ نمبر پچتر مرد حق صفحہ نمبر اٹھتر ٹائم اسپیس کا قانون صفحہ نمبر اسی نیابت صفحہ نمبر اکاسی باب جہارم صفحہ نمبر چھے آسی تاویز اور ہند سے کیا کام کرتے ہیں صفحہ نمبر ستاسی مسلس صفحہ نمبر نوے عالم اراف اور عالم برزخ میں فرق صفحہ نمبر بانوے جنات کی حقیقت صفحہ نمبر چرانوے موت کیا ہے صفحہ نمبر پچانوے احرام مصر کیا ہیں صفحہ نمبر اٹھانوے باب پنجم صفحہ نمبر ننانوے اللہ کی جان صفحہ نمبر ننانوے اللہ ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے صفحہ نمبر ایک سو آٹھ نفس کی خواہشات صفحہ نمبر ایک سو دس روح عمر الہی ہے صفحہ نمبر ایک سو تیرہ روح کی تعریف صفحہ نمبر ایک سو سترہ باب ششم صفحہ نمبر ایک سو سترہ حضور غوث پاک صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ روشنی جمع نور نور متلک صفحہ نمبر ایک سو بیس ذات کا عرفان صفحہ نمبر ایک سو چونتیس حدیث قدسی صفحہ نمبر ایک سو انتالیس باب ہفتم صفحہ نمبر ایک سو چورتالیس خواب میں مستقبل کا انکشاف ہوتا ہے صفحہ نمبر ایک سو چورتالیس خواب میں پیشن گویاں صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس میری ڈائیری صفحہ نمبر ایک سو انچاس مراقبہ کی تعریف صفحہ نمبر ایک سو اکاون شک کیا ہے صفہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ انگلینڈ میں خطاب صفحہ نمبر 166 بی بی سی کے لیے ایک انٹرویو صفحہ نمبر 176 باب نوہم صفحہ نمبر 189 خواب اور بیداری صفحہ نمبر 189 مسلمان اور تسخیر کائنات صفحہ نمبر 184 علم الاسما کیا ہی صفحہ نمبر 187 روحانی استاد اور ٹیلی پیتھی صفحہ نمبر 190 باب دہم صفحہ نمبر 203 تلاوت اور توجہ صفحہ نمبر 203 قرآن کانفرنس صفحہ نمبر 212 حکمت صفحہ نمبر 217 کمزور بچے کیوں صفحہ نمبر 226 اب صفحہ نمبر دس سے آغاز ہوا چاہتا ہے باب اول ذات روح اور جسم سوال من ذات اور روح اور جسم میں کیا فرق ہے اگر جسم نہ ہو تو روح کے تقاضے کیا مانی رکھتے ہیں اور اگر روح نہ ہو تو جسم کی حیثیت صفر رہ جاتی ہے یہ کہنا کہ من اور روح کا رشتہ حقیقی رشتہ اور جسم کا رشتہ فانی اور غیر حقیقی رشتہ ہے کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم پہلے جسم کو جانتے ہیں پھر روح سے واقف ہوتے ہیں اور روح سے جس قدر واقف ہیں اس کی حیثیت محض علمی ہے مشاہداتی نہیں ہے جبکہ جسم کی حیثیت علمی بھی ہے اور مشاہداتی بھی جواب جسمانی وجود کا انحصار روح پر ہے روح کا انحصار جسمانی وجود پر نہیں ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ روح کے بغیر آدمی کی حیثیت اکلاش کے علاوہ کچھ نہیں جب تک روح گوشت پوست کے وجود سے تعلق قائم رکھتی ہے گوشت پوست کے وجود میں حرکت موجود رہتی ہے یہ گوشت پوست کا وجود دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے چھوٹا بھی ہے بولتا بھی ہے تپش اور تھندک کی لہروں کو محسوس بھی کرتا ہے لیکن اگر روح اس گوشت پوست کے وجود سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو یہ جسمانی وجود نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے اور نہ محسوس کرتا ہے روح کی ادم موجودگی میں کسی تیز دھار والے ہتھیار کی مدد سے جسم کا ایک ایک عزو کاٹ دیا جائے الگ کر دیا جائے تو وجود کچھ بھی محسوس نہیں کرتا اور نہ اس کے اندر کوئی قوت مدافعت ہوتی ہے زندگی کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کی اصل روح ہے گوشت پوست کا وجود نہیں ہے اگر کوئی بندہ اپنے من اپنی روح سے واقف ہے تو وہ اپنا دوست ہے اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ صرف اپنے گوشت پوست کے وجود کو سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ اپنا دشمن ہے جس شخص کے اندر روحانی زندگی کا کوئی تصور موجود نہ ہو من اس کا دشمن ہے اگر کوئی بندہ من سے کوئی قصیف کام لینا چاہتا ہے تو من اس کی خدمت کرنے سے انکار نہیں کرتا وہ اسے مادیت اور ٹائم سپیس کے جال میں جھکڑ دیتا ہے اور اگر بندہ من سے روح کا سراخ چاہتا ہے تو من اسے ایک اچھے اور مخلص دوست کی طرح روحانی رشتوں سے متعارف کرا دیتا ہے اور من اسے نہ صرف بتا دیتا ہے بلکہ دکھا بھی دیتا ہے کہ روح پاک ہے جسم کی ساری خوشیاں جسم کی طرح آرزی ہیں اور روح جو کہ خود مستقل خوشی ہے اس لئے روحانی لوگ خوش رہتے ہیں یہ مادی دنیا اور گوشت پوست کے جسم کی دنیا دوئی کی دنیا ہے ابھی ہم سکھی ہیں اور چند لمحوں بعد ہم دکھی ہوتے ہیں جو بات ہمارے لیے عزت کا باعث ہے وہی بات لمحہ بھر بات ہمارے لیے بیزتی بن جاتی ہے دوئی کی مادی دنیا میں کسی چیز کو سمجھنا اس وقت ممکن ہے جب ہم سکھ، دکھ، عزت، بیزتی، سردی اور گرمی کے تضاد کو سمجھ لیں جب تک میں مصیب کر کے چکی کے دو پاتوں میں نہیں پستا میں خوشی کو نہیں سمجھتا اس تضاد سے گزرنے کے لیے مادی دنیا کی دوئی سے خود کو آزاد کرنا ہوگا جب کوئی شخص مادی دنیا کی اس دوئی سے گزر کر خود شناسی کی علم کا طالب علم بن جاتا ہے تو ہر چیز کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے خواہ و کنکر ہو، پتھر ہو یا سو نہ ہو اور جب تک کوئی بندہ خود شناسی کی علم سے نواقف رہتا ہے اس کا من بے چین اور بے قرار رہتا ہے من کی بے چینی اور بے قراری دور کرنے کے لیے ایک مخصوص طرس فکر کو اپنانا ضروری ہے اور یہ طرس فکر آزاد طرس فکر ہے یہ آزاد طرس فکر دراصل کلندر شعور ہے من سے دوستی کا رشتہ مستحق کم کرنے کے لیے کلندر شعور ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ یہاں ہمارا نہ کوئی دشمن ہے نہ کوئی دوست ہے ہم خود ہی اپنے دوست ہیں خود ہی اپنے دشمن ہیں کلندر شعور جب حرکت میں آ جاتا ہے تو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ ساری کائنات ایک سٹیج ہے ڈراما ہے اس سٹیج پر کوئی بات ہے کوئی ماں ہے کوئی بچہ ہے کوئی دوست ہے کوئی دشمن ہے کوئی گناہگار ہے کوئی پاک باز ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر سے دنیا کی دوئی کا تلسم ٹوٹ جاتا ہے روشنی کی رفتار سوال کتاب مراقبہ میں بتایا گیا ہے کہ مادی جسم میں اکثر عمال کو ہمارا شعور محسوس نہیں کرتا اور نہ ہی ہمارا شعور ارادہ ان کو کنٹرول کرتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ عمال کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے سے کیا مراد ہے جواب تمام تجربات مشاہدات اور محسوسات کا معاخذ ذہن ہے خیالات ہمارے اختیار کے بغیر ذہن میں وارد ہوتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب ذہن میں کوئی خیال نہ ہو بھوک پیاس کا تقاضی سونے جاگنے کا عمل خوشی غمی اور دیگر جذبات اولاد کی خواہش پریشان کن وسوسے جسمانی امراض اور نفسیاتی عوارض سب کے سب خیالات کتابے ہیں الہامی کتابے بتاتی ہیں کہ خیالات کا ایک منبع ہے خیالات کی گہرائی میں موجود نکتہ ذات منبع کی حیثیت رکھتا ہے اسی سور سے لا شمار اطلاعات خیالات ہر لمحہ ہر آن نشر ہوتی رہتی ہیں شعور ان اطلاعات کو ریسیو کرتا ہے اور مانوں کا تائین کرتا ہے اور یہی اطلاعات آدمی کا علم و حافظہ بن جاتی ہیں شعور کی مثال آئینہ ہے روشنی آئینہ کی صدہ سے ٹکرا کر منقص ہوتی ہے لیکن اگر روشنی کی شواؤں کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ششہ رکھ دیا جائے تو روشنی اس میں سے گزر جاتی ہے اور انعکاس کا عمل واقع نہیں ہوتا شعور اپنے علم و دلچسپی کی بدولت مخصوص روشنیوں کو جذب کرتا ہے جن روشنیوں کو شعور جذب کرتا ہے وہ شعور کے پردے پر رک جاتی ہیں آدمی انہیں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے جو روشنیوں شعور کے پردے میں سے گزر جاتی ہیں آدمی ان سے لا علم رہتا ہے شعوری میکنزم کے پسے پردہ ایک اور ایجنسی موجود ہے شعور اس ایجنسی کے زیر اثر کام کرتا ہے زندگی ہر دور میں اس ایجنسی سے وابستہ رہتی ہے لیکن آدمی اس پر غور نہیں کرتا اس لیے غور نہیں کرتا کہ زندگی ایک معمول کے تحت گزر رہی ہے جذبات خیالات اور تقاظوں کے زیر اثر ذہن ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہوتا رہتا ہے خیالات کی یلغار سے انسان کو ان مقام کا ادراک نہیں ہوتا جو اس کی اصل ہیں زندگی کے مراحل اور روز مرا کے معاملات پر غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک بامانی زندگی گزارنے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہیں کہیں سے فراہم ہوتے ہیں مادی زندگی میں بے شمار صلاحیتیں کام کرتی ہیں لیکن آدمی صرف پانچ حواظ سے واقف ہے بسارت، سامات، گفتار، شامہ اور لمس ذہنی یکسوی کے ساتھ منبع اطلاعات کی طرف متوجہ ہونے سے ایسی اطلاعات اور صلاحیتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے جو عام طور پر حواظ کی گرفت میں نہیں آتی زندگی کے بہت سے تجربات اور واقعات مادی حواظ کے علاوہ آدمی کے اندر موجود ایسے ذرائع ادراک کا پتا دیتے ہیں جن کو ماورائے ادراک، حواس، چھٹے حص، وجدان، زمیر، اندرونی آواز، روحانی پرواز و گیرہ کا نام دیا جاتا ہے علم روحانیت کے مطابق غیب محلہ متناہی روشنیاں موجود ہیں انہی روشنیوں میں کہہ کشانی نظام، سماوی مخلوق، خلام عبادیاں اور روحانی علوم و اسرار شامل ہیں جب آدمی اپنے اندر متوجہ ہوتا ہے تو شعور کے آئینہ پر باطنی اطلاعات، تصویریں بننے لگتی ہیں اور غیبی نقوش شعور کی گرفت میں آ جاتے ہیں انسان جب توجہ اور دلچسپی کے ساتھ کسی ایک نکتہ پر غور کرتا ہے تو غور و فکر اسے شعور کے پسے پردہ لا شعور میں دکیل دیتا ہے اور شعوری میکانیزم کے پسے پردہ ایجنسی لا شعور سے وہ کسی حد تک واقف ہو جاتا ہے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں وہ ایسے عوامل کے دوش پر سفر کر رہا ہے جو بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں لیکن ان کی موجودگی کے بغیر کوئی حرکت عمل میں نہیں آتی موجودات کی ہر حرکت ایک دوسرے سے مربوط ہے اور ہر آنے والے لمحے کی تعمیر پہلے لمحے پر قائم ہے جبلی دور پر ہمارا حافظہ ہمیں کشش سکل کا پابند رکھتا ہے ہم وقت اور فاصلے کی پابندیوں میں صرف لمحہ حاضر کا مشاہدہ کرتے ہیں جن لمحات کا نام ماضی یا مستقبل رکھا جاتا ہے وہ سانیہ حاضر میں شعور کی سکرین پر جلوہ گر نہیں ہوتے کائنات اور کائنات کے تمام اجزاء اور ان کی نکوش ایک ریکارڈ یا فلم کی شکل میں موجود ہیں ہماری مادی نگاہ اس ریکارڈ کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن ان نکوش کی موجودگی سے انکار ممکن نہیں ہے رویہ کی صلاحیت انسان کو مادی ستہ سے معاورہ باتوں کی اطلاع فرہام کرتی ہے یہ صلاحیت جب برس عمل ہوتی ہے ماضی مستقبل دوری نزدی کی بیمانی ہو جاتی ہے انسان کے اندر جو صلاحیتیں کام کرتی ہیں وہ تین دائروں میں مظہر بنتی ہیں اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کے تین جسم ہیں مادی جسم روشنی کا بنا ہوا جسم اور نور سے بنا ہوا جسم یہ تینوں جسم بے اک وقت متحرک رہتے ہیں لیکن مادی جسم شعور صرف مادی حرکات کا عیم رکھتا ہے روشنی اور نور کے جسم کی تحریکات کو شعور محسوس نہیں کرتا روشنی کے جسم کی رفتار مادی جسم سے ساٹھ ہزار گناہ زیادہ ہے اور نور کا جسم روشنی کے جسم سے ہزاروں گناہ تیز سفر کرتا ہے روحانی استاد کی زیر نگرانی سالک کی ذہنی استعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے اور سالک کا شعور اس قابل ہو جاتا ہے کہ روشنی کی رفتار سے متحرک جسم کی تحریکات اس کے دائرہ ادراک میں آ جاتی ہیں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہاں روشنی سے مراد وہ روشنی نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے بلکہ یہ اس روشنی کا تذکرہ ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس طرح جب شعوری کیفیات نورانی دنیا میں جذب ہو جاتی ہیں تو سالک نور کے جسم اور اس کی تحریکات سے واقف ہو جاتا ہے اب صفحہ نمبر پندرہ پر اختتام ہوا چاہتا ہے